گھر میں بیٹیاں جوان ہیں کوئی رشتہ اس لیے نہیں پوچھنے آتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے اور باپ مزدوری کر کر کے بمشکل گھر کا چولا گرم رکھتا ہے اور بیٹیاں ان کے سر میں چاندی اتر رہی ہے تو وہ باپ کتنا پھسا ہوئے اس کی گردن کتنی جکڑی ہوئی ہے اور اگر کسی کے پاس رکم ہو اس کی ضروریات سے زیادہ اور وہ اس کا رشتہ دار بھی لگتا ہو تو اس کو سوچنا چاہیے کہ میں اس کی مدد کروں یا نہ کروں اس کو کیلکولیٹر لے کے حساب کرنا چاہیے کہ یہ میرا بھائی ہے یہ میرا بھانجا ہے یہ میرا بھتیجہ ہے یہ میرے چچا کا بیٹا ہے یہ میری پھوپی کا بیٹا ہے یہ پھسا ہے اس کی بیٹیاں جوان ہیں کوئی وسیلہ ہی نہیں ہے وہ مشکل گھر کے اندر کھانا پورا ہوتا ہے اور بیٹیاں گھر کی دہلیز میں بوڑی ہو رہی ہیں اور اس کے پاس دولت کے امبار ہیں اور یہ سوچے گا اللہ فرماتا ہے یہاں بغیر سوچنے کے چھلانگ لگانی پڑے گی یہاں نفر نقصان نہیں دیکھنا پڑے گا یہاں کسات بزاری کا نہیں سوچنا پڑے گا فَلَقْتَحَمَلْعَقَبَ یہ بغیر سوچے سمجھے کودہ کیوں نہیں ہے یہ مشکل گھاٹی چڑھا کیوں نہیں ہے وَمَا عَدْرَقَمَلْعَقَبَ یہ جانتا ہے کہ مشکل گھاٹی کیا ہے فَقُّ رَقَبَ کسی فسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے کسی مشکل میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے تو اب یہ سوچے گا کہ ابھی تو میں نے فلان پلات بھی خریدنا ہے ابھی یہ بھی کرنا ایک فیکٹری نہیں لگانی ہے میں نے میں نے تو اس کے لئے رقم جمع کر کیا یہ ضربے تک سیمیں دے گا کہا اگر اسلام کا نور سینے میں اترا ہوا ہے تو اپنے بھائی کی مصیبت کو دیکھ لے گا جب اور وہ جانتا ہے یہ واقعی فسا ہوا ہے تو پھر اس گھاٹی میں چھلانگ لگاتے ہوئے وہ دائیں بائی نہیں دیکھے گا وہ فوراں چڑھ دھوڑے گا اور فوراں فیصلہ کرے گا تاکہ دکھی کو مصیبت سے نکال سکے فَقُّ رَقَبَ کسی فسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے کسی مشکل میں فسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا ہے او اتعامن فی یومن زی مس غابہ یا بھوک کے دن کھانا کھلانا ہے لاکڈون لگ گیا لوگ ترس گئے فاقے آگئے گھر میں بہت پڑا ہوا ہے تو یہ سوچا جائے گا کہ میں نے تو تین سال کے لیے رکھا ہے اور یہ بندہ ریڈیاں رگڑ کے مر رہا ہے اگر میں اس کو دے دیا تو تین سال کے بعد تو میرے پاس کچھ نہیں ہوگا یہ بات سوچنے کی نہیں تھی کہ تین سال بعد میرے پاس کیا ہوگا قرآن کا جو اسلوب ہے قرآن جو ہمیں زندگی سے کہاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سوچنا نہیں تمہیں عقل سے سوچ کے کام لینا یہ بہت مرحلے ہیں کہیں عقل کو پیچھے کرنا پڑتا ہے اقوال نے کہا تھا بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل بہتر ہے کہ دل کے پاس رہے چراغ عقل لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ پھر اس کو پیچھے کرنا پڑتا ہے یہ اپنا نفع نقصان اپنی ضربیں تقسیمیں نہیں کرنی ہوتی کہ میں نے تو تین سال کا بجٹ رکھا ہے اور ہم سایہ فاقوں سے مر رہے اور بندہ کے سال کے میرے تو پورے ہیں وہ یوں جمع تقسیم کرتا رہے یہ مشکل گھاٹی ہے تو کہا اس کو یہ مشکل گھاٹی چڑھنا ہوگا جانتے ہو مشکل گھاٹی کیا ہے کسی پھسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے کسی قریبی یتیم کی مدد کرنا ہے یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا ہے یہاں جو لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے یتیم انزا مقربا قریبی یتیم تو کیا اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جو دور کا یتیم اس کی مدد نہیں کرنی نہیں بلکہ علماء تفسیر نے یہاں نقطہ بیان کیا کہ بندہ دور پار کے یتیموں اور غریبوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی تصویریں بھی کچوا لیتا ہے دوریں موجود میں اور داد بھی لے لیتا ہے اور سخی بن کے سامنے آ جاتا ہے لیکن یتیم خاندان کے اندر ہو تو ان کی مدد کر کے بندہ نمائش نہیں کر سکتا کہ میں نے اپنے بتیجے بھانجے کے ساتھ یہ کیا ہے جو بندہ نفس کا غلام بن جاتا ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں جو لفظ بیان فرمائے یتیمن زا مقربا قریبی یتیم کی مدد کرنا او مسکین انزا متربا یا خاک نشین مسکین کی مدد کرنا کچھ لوگ انہیں پتا ہے ہماری ہمسائیگی کے اندر ان کے نان شبینہ بھی نہیں ہے تو وہاں جو ہے وہ مہینے میں پانچ روپیہ دیں گے اور پانچ روپیہ دیں گے یہ سمجھیں گے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ان کی ضرورت کو آپ نے پورا کرنا تھا مختلف لوگوں کو تو آپ کروڑوں روپے بانٹ رہے ہو اور آپ کی فیکٹری میں جو ملازمت کر رہے ہیں آپ ان میں کتنوں کو جانتے ہو کہ مشکل سے اس پندرہ ہزار روپے سے اس کا گھر چلتا ہے اور اس کی بہنیں جوان ہیں اور یہ بچارہ اوور ٹائم بھی لگاتا ہے پھر بھی گھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو تم باہر جو کروڑوں روپے دے رہے ہو تو بہتر نہیں تھا کہ اپنے اس مزدور کی تم مدد کر دیتے اللہ ہم سب کو سورہ البلد کے مزامین پر غور و تعمل کی توفیق نسید